ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی روز ویلی چٹ فرنڈ کمپنی کے پیڑت نمیشک ساتھیوں کا ہمارے اس ٹی نیوز چینل پر ہر دیکھ سوا گئے تھے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روز ویلی چٹ فرنڈ کمپنی کے معاملے میں اس وقت نمیشکوں کا کیا حال ہے تو دوستو آج ہمارے پاس دوہزار بیس کی اسی مہینے کی جو لیٹس نیوز نکل کر آئی ہے وہ پنجاب کیسری سے آئی ہے دوستو چلیے سناتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ پوری جانکاری پانے کے لیے آپ ویڈیو پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ دوہزار بیس کی کیا لیٹس نیوز ہے ایڈی کی چٹ فرنڈ گھوٹالے کے معاملے میں روز ویلی کمپنی کے مالک کی پتنی سے پوچھتا ہے پوری خبر پروتہ ندیسالہ ایڈی نے ادھکاریو نے کروڑوں روپیہ چٹ فرنڈ گھوٹالے کے سلسلے میں سکر وار کو سبرا کنڈو سے پوچھتاچ کی سبرا گھوٹالے میں شامل چٹ فرنڈ چلانے والی کمپنی روز ویلی کے مالک گوتم کنڈو کی پتنی ہے جو اس سمیں جیل میں ہے ایڈی دوبارہ لگاتار تین بار سمن بھیجے جانے کے بعد جود بھی سبرا پیس نہیں ہوئی تھی ادھکاریو نے بتایا کہ اس نے تین گھنٹے سے ادھک سمیں تک پوچھتاچ کی گئی یا دوستو اس سبرا کنڈو سے تین گھنٹے سے زیادہ تک پوچھتاچ کی گئی ایڈی نے موجود سوتروں نے بتایا کہ کنڈو نے ندر یا ندر جا ابوسن اسٹور کے خاتوں میں گھنڈ بڑی کے سلسلے میں پوچھتاچ کی جسے روز ویلی شمونے کھولا تھا بری خبر یہ ہے کہ ایڈی میں موجود سوتروں نے بتایا کہ کنڈو ادھ ریجا ابحسن سٹور کے خاتوں میں گھڑ بڑی کے سلسلے میں پوچھتاچ کی گئی جسے روزویلی سمو نے کھولا تھا ادھکاریوں نے بتایا ایسا لگتا ہے کہ سمرتی لوپ کی بیماری سے جوج رہی اور کئی پرانی باتوں کو یاد نہیں کر پا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ تیسری بار جب ایڈی نے روزویلی چٹفن گھوٹالے کے معاملے میں صبرا سے پوچھتاچ کی ہے ان لے کے ہے کہ روزویلی گھوٹالے میں فرضی یوجناوں کے جریعے لوگوں سے بارہ ہزار کروڑ روپے جمع کیے گئے اور ہزاروں نویشکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی روزویلی چٹفن گھوٹالے کے سلسلے میں ایڈی نے کئی راج نتگیوں اور ابنیا اوم لیک جگت کی ہستیوں سے پوچھتاچ کی ہے دوستو اس میں ایک بہت بڑا فلوڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے جو راج نتگ کے لوگوں سے بھی پوچھتاچ کی گئی جو رکوز رسوق دار ہیں دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو ایسٹری نیوز چینل سے دی جارہی ہے جو بھی آگے کوئی نیوز آئے گی تو دوستو آپ تک ضرور پہنچائیں گے آپ سے ہماری روکویشٹ ایک چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کر رکھیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی یہ لائٹسٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو ملتے ہیں دوستو